نمسکار دوستو میرے نامے سکھتے پر آپ میرے چنل ڈکھ رہے ہیں جوب تک دوستو آج ہم بات کریں گے بی ایس اف کی طرف سے نئی ریکوارمنٹ آئی ہے اس کے بارے میں حالانکہ اس کے کچھ دن پہلے اس کا سورٹ نوٹفیکیشن ریلیج کیا گیا تھا فائنلی دوستو اس کی اوفیسل ویب سائٹ پر آپ کو فول نوٹفیکیشن ریلیج کیا گیا آپ وہاں پر دیکھ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں اور آن لائن اپلائے کرنے کا لنک بھی آپ کا اویلیبل ہو جائے گی اس ویڈیو پہ پوری پروسس بتائیں گے آپ کو کس پوسٹ کے لیے اپلائے کرنا ہے جس میں ٹینتھ ٹویلڈھ آئی کے ڈپلاما ڈگری یا نرسلس کے لیے بہت ساری پوسٹ سبھی پوسٹ کے ایک روڈنگ کوالفیکیشن آپ کا الگ الگ رکھا گیا ہے پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کن تک ضرور دیکھیں ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل اکن کو بھی پرس کرتے ہیں چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسے آپ یہاں پر دوست دوستوں یہاں دے سکتے ہو یہ اس کی اوفیسل جو ہے بیپ سائٹ ہے اور اس بیپ سائٹ پر آپ کو وزیٹ کرنا ہے اور یہاں پر سب سے یہاں پر سب اسکور کر کے نیچے آنے آپ کو ٹک ہے اور یہاں پر دے سکتے ہو current requirement openings میں آپ کو یہاں پر دیکھیں گے سب سے پہلے آپ کو گروپ بی کی جو کہ non-gradated and non-ministerial کی vacances ہیں اس میں آپ کو نہیں کرنا ہے then اس کے بعد جو ہے third number میں جو vacances ہیں دوستوں یہ اس پر ٹکے گروپ بی and c اور اس میں جو ہے combi state non-gradated and non-ministerial post in the border security force SMT workshop 2014 اس post میں آپ کو کلک کرنا یہاں پر اپلا ہے ایر پر کلک کریں گے تو آپ کا post apply ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں بہت طرح کی post ہے سبھی post کے لئے انہوں نے الگ-الگ qualifications رکھا گیا ہے تو جس post کے لئے آپ eligible ہوتے ہیں اس post میں آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے آپ اگر ٹی وگر candidate ہیں یا ٹی وگر ڈپلا ما یا 10-12 تو اس میں آپ کو SMT وگرہ میں کلک کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ پارا medicals nurses وگر کے لئے apply کریں گے تو اس میں آپ کو کلک کرنا ہے تو جس post کے لئے آپ apply کریں گے اس کا الگ-الگ انہوں نے notification بھی release کیا گیا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم بات کریں گے ٹی وائلے candidate کے لئے کون کون سر trade vacances ہیں 10-12 کی اس کے بارے میں بات کریں گے تو یہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ کا پیڈ اگر option بھی مل جائے گا ٹھیک ہے تو جیسے دوست آپ یہاں پر دے سکتو میں نے smt workshop کی vacances اس کے PDF download کر لیا اور اس میں یہاں پر post کے لئے vacances آپ دیکھ سکتو ٹھیک ہے تو یہاں پر دو طرح کی post گروپ b اور گروپ c میں ٹھیک گروپ b کا post وہ آپ SI رہی ویکل میکنی کے لئے جس میں آپ 3 سٹ میں رکھا گیا اور اس میں سلیری جو رہے 35,000 400 سے starting رہی ایک 12,000 400 تک رہی جو کی pay level six رہے گی ٹھیک بات کرتے گروپ سی post کے لیے تو یہ پر constable ot rp کی vacancy سے ایک سٹ ہے اس کے بعد کون سکت کے لیے ایک ویکنس سے فیٹر کے لیے چار سٹ ہیں اور کار پینٹر کے لیے دو سٹ ہیں اور ویکلز میکنک کے لیے میکنک 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 اچھا خاصا سیٹ سکتے ہیں ٹھیک اور اپلائی کرنے کا website میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ وہاں سے جا کے apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں اس کے لیے qualification agility condition کیا رہنے والی ہے آپ اگر ایس ایس ویکنک میکنک اپلائی کریں گے تو اس میں گروپ بھی پوست آئے گا کے ساتھ وہ آپ industrial training institute ھانی ki ھونا چاہیے ھانی ساتھ آپ کا ھونا چاہیے relevant trade سے جس post کے لیے آپ apply کریں گے ھونا چاہیے اور 3 years کا experience بھی آپ رہنا چاہیے relevant trade سے یعنی جس trades کے لیے آپ apply کریں گے اس trades آپ ka IT اپن بات کریں تو ایسا ہی vehicles mechanic کے لیے آپ کا 30 سال رکھا گیا ساتھ ہی ایج کا ریلیکشن آپ کو ملے گا ٹھارو ٹیکنیکل گروپ سی پوست کے بات کے لیے اٹھارو س لے پچیس سال تک apply کریں گے ساتھ ایج وغیرہ کے 3 سال 5 سال پی ڈی وڈ کے لیے آپ 40 سال اس طرح سے ایج کا ریلیکشن آپ ملے گا یہاں پر انہوں نے پورا پیٹرن بھی دے رکھائے کس طرح آپ کا ایج رہنا چاہیے فیمیل کے لیے 100 سنتامر رکھائے چیسٹ آپ 75 رہنا چاہیے فلا کے 80 رہنا چاہیے ٹھیک اس طرح سے آپ فیز سٹنڈر بھی وغیرہ دیا گیا آپ اچھ س دیکھ لیں گے ٹھیک کیا اس مل آنے والے اور کچھ سٹیٹ فیمیل کے لیے ایج ہائٹ کا آپ کو چھوٹ آپ کو ملنے والی دیکھ سکتے ہو ٹھیک میر سٹنڈر کی بات کرے تو آئی اگر سکس بائ سکس آپ کے رہنی چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں پر سیلیکشن پروس کے اپن بات کرے تو دیکھ یہاں پر جو آہ پار ای میں آپ کا جنرال انگلیس رہے 20 نمبر کا اور پار ب میں آپ کا جنرال awareness رہے 20 20 marks کا اور پار c م اپ اپ اپنے ایٹی کی ہیں یا جس برانچ اپنے ڈیپلوم بغیرہ کی ہیں اُس ریلیون فیلڈ سے آپ ساٹھ کو ساٹھ نمبر سوڑ کو سوڑ رہے تاکہ اپ 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 نوٹ کر سکتو یا سکرین سوڑ بغیرہ بھی لے سکتو جو بھی آپ ک برانچ اپ ک دیا گیا ہے تو جو کنیڈیٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں مارک کی بات 35% 9 ایو ایو جنرل کے لیے 33% اس کنیڈیٹ پر ڈیپنڈ کرتا ان کی میریٹ کم بیسک ہو سکتا ہے جو کنیڈیٹ ایلی ہوتے ہیں آپ اپ لائی کر سکتے ہیں رننگ بھی ہے 3.2 کلومیٹر آپ کا رننگ 17 منٹ میں 1.6 کلومیٹر ہے سارے چیزیں پردے ساتھ یہاں ڈیریکٹری اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا دیکھ آس ڈیٹ آ سٹارٹ ہو چکی ہے 19 جون سے اس کا فرم سٹارٹ ہو ہے سترہ جون سوری 19 ماہ سے اس کا فرم سٹارٹ ہو گیا ہے سترہ جون تک آپ اس کا اپلائی کر سکتے اس فرم کو ٹھیک ہے یہ ڈیٹ آپ کو یاد رکھ لینا ہے 19 5 2024 سٹارٹ ہو گئے اور 17 6 2024 तک آپ اس کے لئے اپلائی کریں گے 12 رات تک ٹھیک تو جو candidate eligible ہوتے فرم کو ضرور بھر باقی جس post کے لئے اپ اپلائی کریں گے اس سارے چیزیں میں نے بتا دیا پھر کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے تو کمنٹ کا مجھے پوچھ سکتے ہیں باقی ملتا اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیا جائن بندی مطرہ